اسلام علیکم مزرز ویورز بکار شاہین جیوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں محمد بکار اور آج کی یہ ویڈیو ہے سکالرشپ سے رلیٹڈ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نیو سکالرشپ کے بارے میں اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں اور اس میں کیا کیا لیجیویلٹی کرائیٹیریا ہے کس طرح سے آپ نے پھر اپلائی کرنا ہے اور کیا کیا اس کے لیے چاہیے تو یہ ویڈیو انشاءاللہ یہ تمام ڈیٹیلز کور کرے گی دوستو جی جو سکالرشپ ہے یہ ہے ڈالڈا فاؤنڈیشن سکالرشپ سکیم کی طرح سے مطلب ڈالڈا فاؤنڈیشن سکالرشپ آفر کر رہی ہے اور اس میں پھر اہلیت یہ ہے کہ وہ تمام طلبہ طلبات جنہوں نے دوزار بائیس میں اپنا میٹرک پاس کی ہے اور وہ پاکستان، ازاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں واقع کسی بھی گورنمنٹ کالج یا گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج یا گورنمنٹ سے منطور شدہ کسی مدارہ میں فاسٹیئر مطلب گیارویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اندھائی پس ماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ آگے ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بنا چاہتے ہیں تو تو پیجی آپ کو سکالرشپ ضرور ملے گا اور اس کے لئے کالسیس آف سٹیڈیز جو ہیں وہ یہ ہے کہ دو سر بائیس تیس کے دوران دہلہ لیا گیا ہو اور وہ طلبہ طلبات جو اس وقت گیارویں جو پڑھ رہے ہیں اور انٹر میڈیئٹ کرنے کے بعد میڈیکل انجینئرنگ ذراعات مہمانوائز اس طرح کے جو پھر آگے ٹگری پروگرام میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ درخواست دے سکتے ہیں آگے پھر ڈالڈا فانڈیشن اس بات کو بہتر طور پر سمجھتے کہ کچھ شعبوں کو مستقبل قریب میں بہت ڈیمانڈ ہوگی آگے ڈالڈا فانڈیشن یہ تاریخ ہے ان ان اگر آپ ٹگریز کے لئے ڈالہ لیتے ہیں یہ یہ اگر آپ پروگرام میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ بھی آگے بہت ہوگی اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ حسوسی شرائط بھی دی جائے گی اہلیت اس کی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میدوار پاکستان ازاد کشمیر اور گلگل بلدستان کے شہری ہیں مطلب ان علاقوں سے تعلق ہو اور وہ مستقل سکونتی ہو مطلب پاکستان میں انہیں مستقل سکونت احتیار کر رکھی ہو اور باقی اس کی عمر جو ہے درہاز گزار کی وہ پندرن مومبر دوزار بائیس تک اٹھارہ سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے اٹھارہ سال سے زائد عمر نہ ہو اور اس کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہے نا وہ کچھ اس طرح ہو کہ اگر وہ سٹوڈینٹ ابھی کیا کر رہا ہے پری انجینرنگ کر رہا ہے تو اس کے میٹرک میں ایٹی پرسنٹ مارک ہوں اور اگر میڈیکل کر رہا ہے تب بھی ایٹی پرسنٹ انجینرنگ کر رہی بھی ایٹی پرسنٹ اگر جنرل سائنس ہے تو تب بھی ایٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ باقی میں بھی یہی تھا اور اس کے بعد کامرس میں سیمٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ ہوں آئی سی اگر کر رہا ہے تو پھر سیمٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ آٹس میں اگر ہے تو پھر بھی سیمٹی یا اس سے زیادہ ہوم اکنامکس میں بھی یہی صورتحال اور ڈی آئی میں بھی یہی کہ سیمٹی یا اس سے زیادہ پرسنٹ مارک سنچیں گے اور اس کی اپلائی کی آخری طریق جو ہے وہ ہے پندرہ نومبر دوزار بائیس اس کے علاوہ میں نے اس کا اپلائی کے لیے جو اپلیکیشن فارم چاہیے اس کا بھی لینک دے دیا ہے ویڈی کو ڈسکریش فرنڈ میں بھی آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ ٹوڈے گورنمنٹ یا آپ پاکستان والی ویب سائٹ پر جائیں وہاں سے بھی مل جائے گا یا پھر ان کی ڈالڈا فاؤنڈیشن والوں کی ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں سے بھی آپ کو اس کا اپلیکیشن فارم مل جائے گا اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ مہدبار کے والد نے کی جو تنہائی 39000 سے زائد نہ ہو اس کے علاوہ پھر اس کے گھر یا فلائٹ کا مکمل رکھ بہتا ہے ایک سو بیس مربع گز یا ایک سار اسٹی مربع فیٹ یا ساوی ہو اس سے زیادہ نہ ہو لیکن یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ جو دہاتی ہیں وہ اس شرط سے کیا کہتے ہیں مستشنا ہے مطلب ان پہ کوئی بھی اس کی شرط لاغو نہیں ہوگی یہ جو گھر والی رکھ بہتا ہے گھر کا یہ بار شرط ان پہ لاغو نہیں ہوگی جو دہات میں تعلق رہتے ہیں جو دہات میں رہتے ہیں اس کے علاوہ پھر اور بھی ڈیٹیلز آپ سے پڑھ بھی سکتے ہیں اپلائی کے طریقہ کارون نے نیجے دیا ہے کہ اپلیکیشن فارم نے اس کے بعد اس کو فیل کرے اچھی طرح سے اپلیکیشن فارم فیل کس طرح سے کرنا میں اس کے لئے نیو ویڈیو بھی بنا دوں گا باقی ڈاؤنلوڈ آپ نے ڈالڈا فانڈیشن مالی بھی اپسائی سے جا کے کر لینا ہے یا پھر میں لنک دے دوں گا وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالڈا فور جیسے مطلق داروں کے ملازمین کے جو بچے ہیں ان کو حسوسی رائد دی جائے گی اور یہ جو ڈالڈا فانڈیشن ہے یہ بینر کامی سکالرشپ بھی آفر کرتی رہتی ہیں تو آپ اس کو ضرور چیک کرتے رہا کریں اور یہ اچھی اپرچونٹیز دیتی ہے تینس پر واشنگ اللہ حافظ موسیقی